اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ خیر خاریت سے ہوں گے میرے نام ہے حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو ابھی اس وقت ہم موجود ہیں جیکمبر شریف میں اور یہاں پر ہم سائن کی درگاہ پہ آئے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سید غلام حسین شاہ تو ان کے مزار پر ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو مزار سے بھی باہر کی سائیڈ پر موجود ہیں یہاں پر کچھ کھانے پینے کے ستار لگے ہوئے ہیں تو سو جرے میں ہم درگاہ کے اندر جائیں گے یہاں پر سمجھ سے بالاتر پی رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے جو کہ ہماری سمجھ میں بلکل بھی نہیں آ رہی ہیں یہ کچھ چنے ہیں اور ان کے اندر پتہ نہیں کیا مکس کیا ہوگا ان لوگوں نے تو ابھی ہم کھا رہے ہیں یہ لوگ تو ابھی یہاں سے جاتے ہیں تھوڑ دیر بعد اندر تو اندر جا کر آپ کو میں جو دکھاؤں گا درگاہ کس طرح کی ہے اور مشاہ اللہ کافی بڑی یہ درگاہ ابھی تو در میں آپ کو مکلیں گے ہمزہ پر ایسی بھی نہیں ہمزہ پر ایسی بھی نہیں کیا پچھ سعائم ایسی بھی مکلیں گے دور کے بھی نظر بھی mich瞬 maximہ なんchien ایک سکتے ہیں مختلف سوال zwei موخش کس رب ایسی قوائی بہasia چیز ہے لائی لائی میرے جناب بھی لائی ہے اسری کا دروازہ ہے یہاں سے یہاں سے انڈر ہوتے ہیں اس کے اندر اور یہ جو ہے ادھر کچھ سکول کا ایریا ہے اور اس کے بعد یہ ادھر درگاہ کا علاقہ سارا یہاں پر ابھی محفل جمعی ہوئی ہے یہاں پر ابھی درگاہ کے اندر جانے لگے ہیں ہم لوگ یہاں پر کچھ جوٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی درگاہ کے اندر جانے لگے ہم لوگ میں دروازے سے انٹر ہو گئے ہیں جو باہر بارا دروازہ ہے لیکن ابھی اندر ایک اور دروازہ ہے تو اس کو انٹر کرنے کے بعد ہم درگاہ کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ آپ یہاں پر بہت زیادہ مجمع دیکھ رہے ہیں یہ مجمع بلا وجہ انہیں ہیں یہ ایسے انہیں ہیں ان بزرگوں کی بہت زیادہ محنت ہے یہاں سنڈ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی لوگوں کو صلات المستقیم پر لگایا ہے یہ جناب اندر والا دروازہ ہے میں دروازہ درگاہ کا اور یہاں پر دوبارہ چیکنگ ہوگی اس کے بعد ہم داخل ہوں گے اندر ابھی ہم داخل ہوگا ہیں درگاہ کے اندر اور یہاں پر محفل ہو رہی ہے ہزیت کے لیے حضرت کی سکتہ میں ہمارت کے بھی اندر جاتے ہیں ہم لوگ تو وہ آپ ہماری حضرت نے نات کی سنوائی یہ پہلی مخلص نظر کرم وہ ایسا جل میں اُتر گئی ہے کہ پھر اس کے بعد چل مہینے بعد یہاں کی ملکات کے مدینہ ہے وہ نمبرہ میں کیا ہے لوبیا کے لئے لوبیا کے لئے لوبیا یہ بھائی فیصلہ باد سے آئے ہیں جی یہاں کمبر شریف میں صرف لوبیا بیچنے کے لئے یہ کہتا ہے کہ لوبیا وہاں پر بکتا نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر آ کر بیچ رہا ہے لوگوں کو اور وہ بھی کچھا بیچ رہا ہے کچھا کھلا رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملا جا ہوا اس میں اور اللہ بہتر جانتا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے کیا کیا کھا لیا ہے جو کہ پہلے ہم نے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا اس میں آئی تنگ شکر گندی وغیرہ ہیں اور پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن جو بھی تھا ٹیسٹی تھا کھا لیا ہم نے یہ اندر کا دروازہ ہے مسجد کا یہاں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی آگے درگاہ میں داخل ہوتے ہیں یہاں پر یہ مزار رہے ہیں اور یہاں پر یہ اگر رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو مسجد میں دوسری سائیڈ سے بھی داخل ہو جاتا ہیں جہاں در پر وہ پندار ابھی کٹتا ہوا ہے اور دوسرا دروازہ یہ ہے یہ سامنے مینار ہے اور ابھی یہاں پر کچھ ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں ابھی میپل کی وجہ سے مدرستہ کے اندر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ادھر بچوں کی دستار بندی ہے آج کیونکہ مقفاظ کرام ہیں اور علماء کرام ہیں کچھ موکے دستار بندی چاہتے ہیں بچوں پر س Sau Beer آپ وہاں پاچھ سے asi کے قریب بچے ہیں ایک اگرے نے پرانے کرام کے بندی بچے ہیں اور اس کے قریب جو ہیں علماء کرام کیeriہ کا بادئ điềuہ ہوں ہے کھای میں کک روڑھ پر لوگوں کا حجوم ہے اور اس سے پہلے کل بھی یہاں پر محفل دی کافی بڑی اور یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے درگاہ ہے اور مسجد میں آ گئے یہ مسجد کا دروازہ آیا ہے اور یہ سامنے جو اپنے نظر آ رہا ہے یہ مین دروازہ ہے یہاں سے مطلب باہر جاتے ہیں دو دروازے ساتھ ساتھ جو ایک بلا ہوئے دوسرا بند ہے اور یہ کافی زیادہ جگہ ہے یہاں پر درگاہ کی اس مسجد کے آگے جائیں گے تو وہاں پر مزار ہے اور ادھر کافی ایریا ہے جو کہ درگاہ کا ہے یہ مسجد کا منار نظر آ رہا ہے یہ درگاہ کے ساتھ والی مسجد ہے یہاں پر بھی ٹینٹ وغیرہ اس لئے لگائے گئے کیونکہ آج محفل ہے تو محفل کی وجہ سے درگاہ پر بھی اور مسجد پر بھی اور باقی سہن میں بھی ہر جگہ پر ٹینٹ لگائے گئے سیکیورٹی زیادہ کی گئی ہے صرف محفل کی وجہ سے کیونکہ محفل پر لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر اکھٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے یہ جہاں سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں یہاں ساتھ ہی مزار ہے تو مزار کے اندر جائیں گے یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ ہی آگے والی سائیڈ پر مزار ہے تو ابھی مزار والی سائیڈ پر جائیں گے یہ جو ہے نا مسجد کے سامنے ایک سہن ہے اور سامنے ایک چھوٹا بذوخ خانہ ہے اور واشروہ وغیرہ ہے ایک بذوخ خانہ اس کے علاوہ اور ہے وہ تھوڑا بڑا ہے اس سے تو اب ہی ہم چلتے ہیں مزار واری سائیڈ پر اور مزار کے اندر جاتے ہیں ابھی ادھر مزار کے اندر جاتے ہیں یہ مزار کا درونی منظور ہے یہ ابھی بڑھے جAtے ہیں ایسان درونی منظور ہے اور اس شلroyٓ سے بڑھیں درونی ش likelihood سااب مہنین کی تو بھی سااب مہنین کی باتا ہے یہ ٹینٹ لگایا ہوا ہے یہ کیا اندر کے طرف دروازہ جاتا ہے یہ کہ جہاں پر بڑے سانی رہتے تھے یہ ٹینٹ لگا کے پاس کیا ہوا ہے ابھی کیونکہ مہمان وغیرہ اسے رازے محفظ کے دوران تو باقی عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ دروازہ یہاں سے باہر کے طرف جاتا ہے لیکن یہ باہر بھی اس درگاہ کا علاقہ ہے یہ اپر سٹیج بنا ہوا ہے جب یہاں پر محفظ وغیرہ ہوتی ہے تو اسٹیج پر بیٹھتے ہیں اور یہ مدریسہ ہے یہاں پر ساتھ ایک چھوٹا سے یہاں پر سلطانے بیلم پڑھتے ہیں جن کی دستار بندی ہے آج وہ اسی مدریسے کے فارق ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے کمرے وغیرہ بنے ہوئے یہاں پر رہتے ہیں برامدہ برامدہ کے اندر کمرے ہیں اور اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں یہ مدریسے کا مانگر ہے موسیقی موسیقی